ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہونے والے یہ نظارے دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح محمدی کو بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس دوستی مدد اور ولی ہونے کی نئی مثالیں بھی ہم نے اس زمانے میں دیکھیں ایمان میں ترقی کے نظارے نظر آنے لگے بہرحال اس وقت میں اسی حوالے سے بعض واقعات بیان کروں گا جو پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے اچھا واقعات ہیں اس کے بعد پھر مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی جن سے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ تعلق اور ان کے لئے غیرت لکھنے پر روشنی پڑتی ہے کہ کس طرح ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بنتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی ذات پر دنیا کے حملوں سے انہیں بچاتا ہے اگر کسی نے کوئی دعا کی تو اس کو صرف اس کی زندگی تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ ان کی خواہش کو جس کے لئے دعا کی گئی تھی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا پہلی جو مثال میں نے لی ہے واقعہ جو میں نے لیا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر کا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے جو بیٹے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے روز میں حضرت زبیر کے پہلوں میں کھڑا تھا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے آج کے دن یا تو کوئی ظالم قاتل ہوگا یا کوئی مظلوم یا کوئی ظالم قتل ہوگا یا کوئی مظلوم دو طرح کے لوگ آج قتل ہونے والے ہیں یا ایک ظالم یا مظلوم اور یقین ان میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا میرا سب سے بڑا مسئلہ میرا قرض ہے کیا تُو دیکھتا ہے کہ قرض کی ادائی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچے گا پھر آپ نے کہا اے میرے بیٹے ہمارے مال کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا ان کی مختلف شہروں میں عرب کے جہدادیں تھیں اس لئے میں نے کہا کہ میرا قرض جو ہو اگر تو ان جہدادوں کو بیچ کر ادا کر دینا اور آپ نے تیسرے حصے کی وسیعت کی اور تین میں سے تیسرے حصے کی وسیعت اپنے بیٹے یعنی عبداللہ بن زبیر کے حت میں کی پھر کہا کہ قرض کی ادائی کے بعد اگر ہمارے مال میں سے کچھ بچ رہے تو تیرے بیٹے کے لئے بھی تیسرا حصہ ہے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ وہ مجھے قرض کی دائی کیلئے کہتے رہے پھر کہا کہ اے میرے بیٹے اگر تو قرض ادا کرنے سے رہ جائے تو میرے مولا سے مدد طلب کرنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا میں نہ سمجھا کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے میں نے ارض کیا کہ اے میرے باپ آپ کا مولا کون ہے آپ نے کہا کہ اللہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جب بھی میں نے زبیر کے قرض کی ادائی کی کرتے ہوئے مشکل محسوس کی میں نے دعا کی اے زبیر کے مولا ان کا قرض ادا کر دو تو اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کر دیتا تھا انتظام فرما دیتا تھا جسے قرض ادا ہو جاتا تھا پس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ مدد اور دوستی کا سلوک کہ وفات کے بعد بھی کسی ذاتی کمدوری کے وجہ سے کسی قرض کی وجہ سے کسی کو آپ پر انگلی اٹھانے اتراز کرنے کا موقع نہیں دیا اور جب ضرورت ہوئی قرض کی ادائی کی انظام ہوتا چلے گئے پھر ایک اور عجیب روایت ہے ایک واقعہ ہے کس طرح خدا تعالیٰ نے ایک صحابی کی خواہش کے مطابق اس کی شہدت کے بعد بھی اسے کافروں کے ہاتھ ہاتھوں سے محفوظ رکھا یہ واقعہ رجی کے ایک شہید کی بابت ہے جو سیرت ابنہ شام میں درج ہے رجی تھی جب وہاں دھوکے سے دس صحابہ کو دینی ترپیت کے لیے بلا کے لے گئے تھے ایک قبیلے والے اور وہاں جا کے ان کو شہید بھی کیا کیا انہوں سے ساتھ کو پہلے دو جو بچے تھے ان کو بھی بعد میں قید کر کے شہید کر دیا تو بہرحال ان میں آسن بن ثابت بھی شامل تھے انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ جاری رکھا اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے جب حضرت آسن بن ثابت کی شادت ہو گئی تو اہلِ غیل نے کوشش کی کہ ان کا سر حاصل کر لیں تاکہ وہ ان کو سلافہ بن سعد بن شہید کے ہاتھ بیش سکیں اس عورت میں نظر مانی تھی کہ اگر اس کو آسن بن ثابت کی کھوپڑی مل گئی تو وہ اس میں شراب پیئے گی کیونکہ حضرت آسن نے جنگِ عہد کے دن اس کے دو پیٹوں کا کام تمام کیا تھا لیکن اہلِ غیل کو اس کی توفیق نہ ملی کیونکہ آسن کی لاش اور ان کے برمیان شہد کی مکھیاں ہائل ہو گئی تھی جب شہید ہو کے گرے تھوڑی دیر بعد ہی وہ مکھیوں اور بھڑوں نے قبضہ کر لیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو رات کو پھر آکر لے جائیں گے رات تک پڑا رہنے دیتے ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ان کو ملا خدا تعالیٰ نے پھر بارش ہوئی بڑی شدیب اور ایسا سلاب بھیجا کہ آسم کی جسم کو اٹھایا اور اس میں اپنے ساتھ بھا کر لے گیا وشدیب سلاب یہ وہی آسم تھے جنہوں نے قبول اسلام کے بعد خدا سے حد کیا تھا کہ کوئی مشرق ان کو نہ چھوئے گا اور نہ ہی وہ کسی مشرق کو چھوئے گے کیونکہ وہیں وہ ناپاک نہ ہو جائیں اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو جب یہ پتا چلا کہ مکھیوں نے آسم رضی اللہ عنہ کی لاش کی حفاظت کی تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرمایا کرتا ہے آسم میں یہ نظر مانی تھی کہ وہ ساری زندگی ہر کسی مشرق کو نہ چھوئے گے اور نہ کبھی کوئی مشرق ان کو چھوئے گا پس اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کو آسم کی وفات کے بعد بھی اس سے باز رکھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی بھی محفوظ رکھا پھر ایک باقیہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہوئے بھوک مٹانے کے انظامات کرتا ہے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم کے لئے ہمیں بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ کو ہمارا عمیر مقرر کیا اور ہمارے ذمہیں قریش کے کافلے کو روکنے کا فرض تھا اور ایک تھیلہ صرف ہمیں دیا سفر کے زادرہ کے لئے اور اس کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں تھا حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم ایک خجور رزانہ کھایا کرتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور جیسے بچہ چوستا رہتا ہے اس کے چوستے رہتے تھے سارہ دیں پھر بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پیٹ بھر نہ ہو تو درختوں پر سوٹیاں مار کے ان کے پتے جھاڑتے تھے اور ان کو پھر پانی میں تر کر کے کھا لیا کرتے تھے ایک دن کہتے ہیں ہمیں سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو ایک بہت بہت ہٹیلا سا نظر آیا ہم نے دیکھا تو وہ ایک مشلی تھی اور تو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے اسے نہیں کھانا چاہیے لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہیں اور مجبوری بھی ہے اس لئے تم کھا سکتے ہو تو کہتے ہیں ہم نے اس مشلی پر اتنی بڑی تھی کہ ہم نے اس مشلی پر ایک مہینہ گزارہ کیا تین سو آدمی تھے اور اسے کھا کر سب کوب موٹے ہو گئے اور بہت بڑی مشلی تھی اس میں تیل بھی بھر بھر کے مشکیں بھر بھر کے نکالتے رہے اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ تیرہ آدمی اس میں آرام سے بیٹھ سکتے تھے اس کی پسلی کی ہٹی اتنی انچی تھی کہ اونٹ پر بیٹھ کے اس میں سے گدر سکتے تھے بارحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے انظام کیا اس میں سے کچھ بچا کے وہ لے بھی آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلکل ٹھیک کیا یہ تمہارے لئے جائز تھی بلکہ اگر کوئی ٹکڑا ہے تو مجھے بھی دو میں بھی کھاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ رزق مہیا کیا تھا پس یہ ہیں خدا تعالیٰ کی مدد کے طریق کہ جو اس کی راہ میں نکلتے ہیں ان کی خوراک کے بھی سمان فرما دیتا ہے کہاں تو وہ ایک خجور کھا کر پانی پی کر پتوں پر گدارہ کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کیا کہ گوشتی مہیا ہو گیا اور تیل بھی مہیا ہو گیا